السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھوں کروڑوں درد و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر تمام صحبہ اکرام پر آپ کسی بھی دوست کا محبوب کا رشتہ دار کا ایون میاں بیوی ہیں اولاد ہے ماں باپ ہیں حلال رشتہ ہے کوئی بھی حلال رشتہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کا دل و دماغ آپ کے قابو میں آ جائے تو یہ تعویز بہت زیادہ پر اثر ہے جو بھی میرے بھائی بھین اس تعویز کو لکھنے کی روحانی اجازت چاہتے ہیں چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر جا کر جو آل کا نوٹیفکیشن ہے اس کو پریس کریں اور فورٹی ون ٹائم درودے پاک پڑھ کر کومنٹس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیں روحانی طور پر اجازت ہے جو میرے بھائی بھین ملنا چاہتے ہیں ملنے کے لئے ٹائم مانگتے ہیں یا پریفر کرتے ہیں جو ہم سامنے بیٹھ کے یا پاس بیٹھ کر کوئی عمل کی بات کریں اپنے مسئلے کے لئے تعویز بنوائیں یا کوئی وظیفہ حاصل کریں تو یہ میرا اڈریس آپ کو شو ہو رہا ہے اگر نہ سمجھ آئے تو ویٹس اپ پر آ کر صرف لوکیشن لے سکتے ہیں آپ آئیں کوئی حدیہ نہیں ہے جو آپ خوشی سے رکھ دیں گے وہی حدیہ ہوگا چاہے آپ کی دعائیں ہوں لیکن اگر کوئی ویٹس اپ پر آ کر کام کے لئے بولتا ہے تو پھر جو حدیہ ہوگا وہ آپ کو کرنا ہوگا تعویز آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت بنا سکتے ہیں لیکن بہترین ٹائم ہے کہ آپ دن کے ٹائم اس کو لکھیں اور لکھنے سے پہلے صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے پاک صاف حالت میں جس جگہ پہ بیٹھ کے لکھیں کسی جاندار کی تصویر نہ لگی ہو کوئی حیز والی عورت یا بچہ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس تعویز کو ایک سادہ کاغذ پر جو دونوں سائٹ سے سادہ ہو کوئی لائن نہ لگی ہو اس پر لکھیں گے سب سے پہلے ایک گول دائرہ بنائیں گے ٹھیک ہے گول دائرہ جب بنا لیا آپ نے تو سب اوپر سات آٹھ چھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو عداد ہیں وہ لکھ لیں اس کے بعد سب سے پہ اوپر والی لائن کو فل کریں گے پانچ دو ٹھیک ہے پھر سپیس ہے پھر دو چار ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے میم لکھیں گے سیون ٹائم میم لکھی ہوئی ہے سیون ٹائم ہی آپ نے میم لکھنی ہے کوئی کمی پیشی خود سے آپ نے نہیں کرنی ایسا نہ کوئی گلتی کر بیٹھیں اس کے بعد نیچے پھر پانچ دو پھر اس کے آگے نو چھے ٹھیک ہے لیکن سپیس چھوڑنی ہے جو جگہ چھوڑی ہوئی ہے اس کے نیچے جس کے لئے آپ نے تویز بنایا ہے جو مطلوب ہے اس کا نام بن ماں کا نام اس کے آگے اعلیٰ خوب لکھیں گے اس کے آگے اپنا نام بن ماں کا نام اگر عورت ہوگی تو نام بنتے ماں کا نام آئے گا تویز کو فولڈ کر لیں ایک ہزار بار یا حیو یا قیوم پڑھ کر اس کے اوپر دم کریں اللہ کے حضور دعا کریں اور اس تویز کو فولڈ کر لیں اگر کوئی اتر گھر میں پڑا ہوا ہے تو وہ تھوڑا سا اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اس کے بعد اس تویز کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے اپنے پرس میں رکھ سکتے ہیں گلے میں ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ جس کے لئے بھی کیا ہوگا جس کا آپ نام لکھیں گے اس کا دل و دماغ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا قابو ہو جائے گا انشاءاللہ کوئی نرازگی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی دعاوں میں یاد رکھئے گا